سچن رمیش تندولکر دنیا کے ماہانتم کھلاری جی ہاں یہ ہم کہہ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کہہ رہے ہیں کچھ اور بہت ہی ماہان کرکٹرز جو اس وقت آج تک پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ارونال صاحب ہمارے ساتھ ہیں مدن جی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں نائن مونگیا پراوین آمرے تمام یہ کھلاری جو ہوں یہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے سب سے پہلے پراوین آمرے صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے ساتھ نہیں پہچانتی تھی جو آج ان کی پہچان ہے آپ کے لیے سچن رمیش تندولکر کی سب سے سنہری یاد کیا ہے جی ہاں ہم لوگ سچن کا نام ہمارے آچریکر سر تھے اور شادہ شرم سکول تھا اور وہی ہم شیواجی پاک سے بڑے ہوئے جہاں سے خواب تھا کہ انڈیا کے لیے کھلنا ہے اور کوئی بھی کرکیٹر کے لیے اس کا پہلا میچ انٹرنیشنل میچ اور جب وہ انڈیا کیاپ پین کے گراؤن پر جاتا ہے وہ ہمیشہ یادگار ہوتا ہے اور میرے لیے بھی وہ یادگار تھا اور سنہرا پل وہی تھا کیونکہ میں جب پہلا میچ کلکٹا میں کھین لے گیا تھا تو میرا نانسٹریکر سچن تندولکر تھا اور ہم سکسٹی فور فور تھے ساؤتھ افریقی کے ساتھ اور وہاں پہ ہم دونوں نے ایک ساجداری کی اور ہم انڈیا میچ جیتے مگر سب سے یادگار وہی ہے کہ جب سٹریک لیا اور سامنے پہلا سامنے جو میرا نانسٹریکر تھا وہ سچین تھا اور وہ اسے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جو آدمی ہمیں انڈیا کے لیے کھلا تھا وہی آدمی آج 20 سال انٹرنیشنل کرکٹ میں کر چکا ہے کیونکہ ہم جانتے کہ 5 سال انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا کتنا کٹھین ہوتا ہے مگر سچین نے یہ چار گنا کر کے دکھایا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ 20 سال کھیل سکتے ہیں اس کے لئے سچین تندولکر کی جیسی لگن ہونی چاہیے جی بلکل ایک ہی گروہ کے شششے ہیں آپ ظاہر طور پر آپ کے لیے بھی یہ دن بہت بڑا ہوگا کیونکہ سچین تندولکر کو آج پوری دنیا سلام کر رہی ہے چلیے آپ کو سیدھے وجودھرا لے چلتے ہیں نین مونگیا ہمارے ساتھ ہے نین ڈریسنگ روم شیئر کیا ہے ایک لموے وقت تک آپ نے سچین تندولکر کے ساتھ کہا جاتا ہے سچین کافی پرانکسٹر ہیں آپ کے پاس کیا ہے سچین سے جڑی سب سے یادگار یاد پھونم چیم 96 میں میری شادی ہوئی تھی اور مدن جی بھی تب مینجر کوچ سے انڈین ٹیم کے نئی شادی ہوئی تھی میں نے بورڈ سے پرمیشن دیا تھا وائف کو لے کے جانے کے لیے ساؤت آفریکا بورڈ نے پرمیشن دیا جب ہم لینڈ ہوئے ساؤت آفریکا میں جب میڈیا پرسن وہاں کھڑی تھی انڈین ٹیم کا آرائیول کے لیے جب ان کو معلوم چلا کہ نین مونگے کی شادی ان کی بیوی ساتھ میں سچین کو دیا کہا کہ آپ ایک پوز دیجئے نین مونگے کو گفت دیتے ہوئے تو ہمیں لگا کہ سچین تندولکر نے وہ گفت دیا ہے ہمارے لیے نئی شادی کے لیے اور اس گفت کو ہم جب روم میں لے کے گئے اور جب میں نے کھولا اس بخصے کو وہ بخصہ کھالی تھا صرف گفت پیپر میں ریپ کیا ہوا تھا تو امیڈیٹلی میں نے سچین کو فون کیا کہ یہ گفت کس کا آپ کی طرف سے ہے ساؤت آفریکا کی طرف سے تھا ارون جی آپ کے پاس کیا ہے سچین تندولکر سے جوڑی کچھ ایسی یاد جو شاید ہم میں سے کوئی نہیں جانتا دیکھئے پنم ایسی کوئی یاد نہیں پر ایک انسیڈنٹ میں آپ کو بتاؤں گا ایک ڈیر سال پہلے جب بھارتیہ ٹیم کلکتے آئی تھی تو میں نے ان کو اپنے گھر میں انوائٹ کیا تھا اور جیسے ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید کھلاری واپس جانا چاہیں پر ایسا نہیں ہوا میں نے سچین تندولکر کو دیکھا انت تک وہ رہے پارٹی میں اور سب ہی سے کھل مل کر پیش آئے بہت سبر سے پیش آئے سب ہی سے تو ریلیکس ہو گئے ہیں اور وہ بہت دیکھ کے مجھے اچھا لگا کہ کافی ریلیکس ہو پہلے تو کافی ویڈرون سے رہتے تھے کافی پرائیوٹ انسان تھے اور اب جو ریلیکس ہو گئے ہیں مچیور ہو گئے ہیں اور وہی اس کا انداز اب کرکٹ ان کی کرکٹ میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جی بالکل مارن جی بہت سمشرف میں آپ اپنی یاد جلدی سے بتا دیں جلدی میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے کو ابھی بھی یاد ہے جب ہم دلیزے کیپٹن تھا میں کھیل رہا تھا انہوں نے ایک سٹیٹ ڈرائیو ماری تھی جو ابھی تک میرے ذہن میں ہے اور اس کی بک میں بھی ہے اور بڑا کئی بارے سے یاد ہوتا ہے کہ میں آتی ہے تو لگتا ہے کہ واقعی انہوں نے جو ان کی آج کا ٹریڈ مارک ہے سٹیٹ ڈرائیو کا جی بہت بہت شکریہ مدن جی بہت بہت شکریہ نین مونگیا آرونال پرہین آمرے آپ تمام لوگوں کا اپنی اس بہت بے شکیمتی یادوں کو ہمارے ساتھ بانٹنے کا تو آج 20 سال پورے کی ہیں سچین رمیش تندورکر نے اور امید یہ کریں گے کہ کل جب بھارت اور شلنکا میدان پر اترے اور بھارت اگر پہلے بیٹنگ کرے تو سچین تندورکر ٹیسٹ کرکٹ میں 30 ہزار رن بھی پورے کر لیں